ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد پیغام قرآن پرگرام پیش کیا جا رہا ہے تلاوت کلام الرحمان کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف فالمدین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام میں پوری دنیا سے رہنے والے ناظرین شامل ہو رہے ہیں آئیے اپنے قلوب و ازہان کو تلاوت کلام الرحمان اور ترجمے سے موتر کرتے ہیں تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری نومان نائمی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک لہم نصیب من ما کسبو واللہ سریع الحساب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور گینے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو سو جس نے دو دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ حکم اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور جب وہ پیٹ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتوں کو برباد اور جانوروں کو ہلاک کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ قَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْمُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ زد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَعَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْخٌ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلے اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا بالسلم کا افقتہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْدٌ مُبِيدٌ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَمَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم فسلنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ہَلْ يَنذُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ بَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْ وَإِلَ اللَّهِ تُحْجَعُ الْمُورُ وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں کے سائے بانوں میں اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں سَلْ بَنِي اسْرَائِلَكَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آیَتٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَاللَّذِينَ اتْدَقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابَ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ متقی قیامت کے دن کافروں سے سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے كان الناس امتا واحدا فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیاً بينهم فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْفَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ تمام لوگ ایک امت تھے جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالی نے خوشخبری دینے والے اور درانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات دین حق کی ہدایت دی اور اللہ جسے چاہے سراتِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البعساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں تھی ان پر آفتیں اور مسیبتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھنجور دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی يسألونك ما لا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمساکین وابن السبیل یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہیے کہ تم ماباب رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کروگے تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کروگے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسا ان تکرہو شیئاں وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئاں وهو شرح لکم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتالی ہاں فیه قل قتال ہاں فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام ویخراج اہلی منہ اکبر عیند اللہ والفتنہ اکبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآقِرَةِ وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے سے روکنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور فساد ڈالنے کا گناہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور وہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالتِ کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے نیک عامال دنیا اور آخرت میں زائع ہو گئے اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمًا كَبِيرٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِذْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْرِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَتِينَ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِينَ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان باندھی آزاد مشرق عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرق مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان غلام آزاد مشرق مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو یہ مشرقین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں ویسألونک عن المحیر قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیر ولا تقرموهن حتی يطهر فایذا تطهرن فاعتوهن من حیث ومركم اللہ ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطہرین اور آپ سے حیث کا حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے سو عورتوں سے حالت حیث میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نساؤکم حرف لکم فأتو حرفکم انہا شکتم وقدمو لیانفسکم واتقوا اللہ وعلمو انکم ملاقوه وبشر المؤمنین تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَةً لِأَیْمَارِكُمْ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور تم نیکی تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناو اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے لَا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ مِنْ لَغْبِ بِأَیْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِنَّ ثَلَاثَةَ قُلُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَاللَّهِنَّ يَنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَانِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاقی آفتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیز تک عقد ثانی سے روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالی نے ان کے رحموں بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں بشرت یہ کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے الطلاق مرتان فیمساكم بمعروف او تسليح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتوهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود الله فان قفتم ان لا يقیما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فولائک هم الظالمون دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لیے اس محر یا حبا سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو مگر جب دونوں فریقوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کی حدود ہے سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وَالنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّلُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ دوسرا خاون اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عددت کے بعد پھر باہم رجوع کر لے اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوا آیاتِ اللہِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَمَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور جب تم عورتوں کو رجعی طلاق دو پھر وہ اپنی عدد کی محیات کو پہنچیں تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ماشاءاللہ نظرین قرآن کریم کی آیات بینات اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب تفسیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمائی نازلین مکرم دوسرا پارہ سورہ البکرہ اس کے تیسرے ربعہ کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے منافق شخص کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ البکرہ کے اندر جہاں پر جو شخص بظاہر صحابہ اکرام علیہ مرزوان کا ہم نشین بھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھتا بھی ہے لیکن قرآن نے کس طرح سے اس کے اس رویے کو بیان کیا وَمِن النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگتی ہے وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ایسے میٹھے انداز سے بول رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھانے لگ جاتا ہے لبھانے لگ جاتا ہے اس کا انداز ہمیں پرکشش محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن رب کائنات نے فرمایا وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدْ بِالْخِسَامِ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اللہ اب جب بندہ منافق ہو جاتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میری اس منافقت کو کہیں سے کوئی سپورٹ اور تائید بھی مل جاؤں تو فرمایا بعض دفعہ وہ قسمیں کھا کر بھی اپنی بات کو موقع کر رہا ہوتا ہے اپنے اس انداز کی تائید لارا ہوتا ہے مختلف جھوٹی قسموں سے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ گرامی کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتا ہے اس کو بھی اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن نے کہا وَهُوَ عَلَدْ دُّ الْخِسَامِ حقیقت میں وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے یہ ایک شخص آخنص بن شرائق نامی منافق کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں جو حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا محبت کا میں بڑا عاشق رسول ہوں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے لیکن غائبانہ فسادی تھا منافق تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا غیر مسلموں کو یہود اور نصارہ کو اسلام کے خلاف ابھارہ کرتا تھا اور جاسوسیاں کیا کرتا تھا مسلمانوں کے مال موحشی کو ہلاک کرنے سے بھی دریغ اور گریز نہیں کرتا تھا اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ساز باز کیا کرتا تھا یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باب مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام کا مصداق ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنے برے کاموں میں انوال کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں حرام امور کے اندر ناجائز امور کے اندر اللہ کا ذکر کرنا بھی شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے جیسے فقہاں نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص شراب پیتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے یا رشوت لینے پر بسم اللہ نہ پڑھے کیونکہ یہ اللہ کے اسم مبارک کی توہین ہو اس موقع پر یا بعض فقہاں نے لکھا کہ کوئی چوری کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے امان کے ضائع ہونے کا اندرشہ ہے کیونکہ وہ حرام عمل پر ایک مقدس اور پاک نام کو لے رہا ہے اور پیش کر رہا ہے اور پھر اس سب سے بڑی بات کہ اس نام کی عظمت اور حرمت کو دعو پہ لگا رہا ہے اس لیے اس کے امان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اس منافق کا یہ عمل یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ صرف زبانی دعوے جو ہیں وہ امان کے اندر کافی نہیں ہوتے جب تک کہ کول و فیل کا تضاد ختم ہو کے اس میں یک جائی نہ آ جائیں اسی لیے قرآن پاک نے اس مضمون کو بہت اہمیت سے بیان کیا امان والوں کے ساتھ خطاب کرتے ہو فرمایا امان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو شیطان کے نقوش پاکی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے امان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور بڑی عجیب بات ہے اور انہیں ہی کہا جا رہا ہے پہلے کہا اور پھر کہا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو مطلب یہ کہ بعض امان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امان تو لا چکے لیکن ابھی اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی علمائر یہود اور تورات میں سے تھے جب کلمہ پڑا مسلمان ہوئے تو چونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو اونٹ کی چربی ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہود اس کو منصوب کرتے تھے تو آپ بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے گریز کرتے تھے تو صحابہ اقرام نے نوٹ کر کے جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب سارا کچھ ہمارا مان لیا تو پھر اس سنت کو بھی تسلیم کر لو اور اس کو بھی قبول کر لو گویا آقا کریم علیہ السلام کی اتباؤ اطاعت ہی اب کل دین ہے اور کل شریعت ہے اور قرآن نے دو ٹوک واضح جگہ جگہ یہ فرمایا ہے اللہ کی محبت بھی مشروط ہو گئی اتباع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات جب تک آقا کریم علیہ السلام کی اتباع و اطاعت نہیں کرتے ہو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی اور جب اس حبیب کے نقش قدم پہ چلو گے تو کیا ہوگا پھر اللہ تمہیں محبوب بنا جائے یعنی اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہے کیا بات تو اس طرف بھی ہمیں متوجہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ناظرین محترم مومن کا ایک ہی بڑا دشمن ہے اور وہ شیطان ہے جو ایمان کا دشمن ہے اور کبھی کسی حال میں وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کا خیرخانی ہو سکتا اس سے بہت الیٹ رہنا چاہیے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی دس بار پڑھ لے تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اگر کہیں شیطان کی زد میں آ جائے غصے میں آ جائے بے قابو ہونے لگے اپنے حواس کنٹرول میں نہ رہیں تو فرمایا یہ پڑھے تو شیطانی اثر اس کے وجود سے زائل ہو جائے گا پھر فرمایا بنی اسرائیل سے اے حبیب آپ یہ ساری حجتیں تمام کر دی ہیں اب آپ ان سے پوچھئے اب ان سے سوال کیجئے کمات آتیناہ من آیت بینا کتنی کھلی روشن نشانیاں کھلی آنکھوں سے نظر آنے والے موجزے ہم نے تمہیں عطا کیے اور کتنی اہم بات فرمایا وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یا جو علماء تورات تھے انہوں نے کیا کیا تورات میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنی نعمت عزمہ فرمایا آپ کا ذکر تھا آپ کے اصاف تھے آپ کی نات لکھی ہوئی تھی اس میں تحریف کر دی کہ کہیں ہماری قوم کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس محبوب کی شانے تو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے اللہ تو اس تحریف زاہری اور باطنی اور تحریف مانوی کے نتیجے میں ان کی قوم گمراہ ہوئی اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اصاف کو چھپایا اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت کے اندر رد و بدل کرنا قرار دیا اور نعمت کی ناشکری قرار دیا اس لیے نعمت جیسی اتا ہو اس کو اسی طرح اسی حال میں قبول کر کے اس کے شکرانے میں رہیں تو فرمایا نعمت میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر اس کی ناشکری کر دی تو پھر وہ نعمت چھین لی جائے اگلی آیت اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص باطنی کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ اس گمان میں ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہیں آئے گی یعنی مشکلات نہیں آئیں گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوٹ جائیں گے اور بخش دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی یہاں پر غزبہ احضاب کی اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام علیہ مردوان پر بہتی سخت دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سختی کو محسوس کرتے ہو اس کا اظہار فرمایا تھا کہ اس میں کچھ نمازیں مسلمان ادا نہیں کر پائے تھے اور آقا قریم علیہ السلام پر ایک خاص جلال کی کیفیت تھی اس دن اس وقت مسلمانوں کے اندر جب یہ بے چینی اور یہ عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا کہ اور شدت اور زلزلے کی کیفیت میں وہ کی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی تھے ان پر کیا کیفیت تھی مطان صلی اللہ اللہ کی مدد کب آئے استرار اور استراب کی انتہا ہو گئی کیا اعلان ہوا شک اللہ کی مدد قریب آئی پہنچی چاہتی ہے تو حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اگرچہ بہت سخت دن تھا خندق کا معاملہ جب خندق کھو دی گئی تھی غزوہ حضاب کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے خود وہ چٹان توڑی تھی اللہ اللہ اور وہی دن اور وہی واقعہ جس میں آقا علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر باندے ہوئے تھے یہ وہ اس موقع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی جب اتنے محبوب اور پیارے لوگوں پر اتنی شدت آئی ہے اور اتنی مشکتیں اٹھائی ہیں انہوں نے تو اے باد والو تمہیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ دین اور ایمان کے رستے میں جب کوئی عزمائش آتی ہے تکلیف آتی ہے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اسی تسلسل میں جو انفاق کی عبادت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عبادت اس کو بھی قرآن نے فضاحت سے بیان کر دیا یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں کتنا اور کیسا خرچ کریں تو فرمایا فرمایا اللہ کی راہ میں جو مال حلال طریقے سے کمایا ہے وہ خرچ کیا کرو جو اچھا اور بہتر اور پاکیزہ مال ہے سبحان اللہ ہر قسم کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا تم سمجھو کہ ہم نے مال دے دیا بس اتنا کافی نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما اللہ خود پاک ہے اور سوائے پاک چیزوں کے کچھ قبول نہیں فرماتا تو اس کا پاک اور طیب ہونا حلال ہونا بھی ضروری ہے اور پاک اور طیب ہونا بھی اور پھر ترجیحا ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے خرچ کہاں کرنا ہے اپنے والدین پر اپنے قریبی رشتہ داروں پر پھر یتیموں پر پھر مسکینوں پر اور پھر وابن السبیل راہگیروں پر پھر آگے یہ ایک ترتیب دے دی ہے ترجیحات کی حدیث پاک میں ہے کہ کسی اور کو زکاة دینے کی بجائے اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر زکاة دی جائے تو اس کا دو گنا سواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ایک ترجیحات ہمیں ہمارے دین نے بیان کر دی کہ آپ ایک ہی عمل سے زیادہ عجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز قرآن پاک میں بہت ہی خاص نکتہ ہے یہ جس کے اندر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بعض دفعہ حالات جو ہیں وہ تمہیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہو اور یہ اگر نہ ملی تو بہت افسوس ہو تو قرآن نے اس کو بھی بڑے دو ٹوک انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ قریب ہے کہ تم کسی بات کو برا سمجھ رہے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے تمہیں اچھی لگ رہی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اس لئے توقل اور اعتماد صرف اور صرف اپنے رب پر رکھو کیوں کیونکہ حتمی اور قطعی علم صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون بے شخص اور پھر یہ جو ہم بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اس کا ذکر بھی یہاں آیا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما قصبت قلوبکم یہاں قرآن نے اشارہ کیا کہ عمال صرف ظاہری اور جسمانی ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ قلبی اور باطنی عمال بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے فرمایا ہاں اللہ اس پر گرفت فرمائے گا جو کام تمہارے دلوں نے کیے ہیں دل کا نیت ارادہ کرنا اور کسی سوچ پر مائل ہونا اس پر بھی جزا اور سزا کا ترتب ہوتا ہے جزا اور سزا اس پر بھی مرتب ہوتی ہے اس لئے فرمایا وہ قسمیں جو بے ارادی طور پر تمہارے مو سے نکل جاتی ہیں وہ تمہیں معاف کر دی گئی ہیں اس لئے ایسی قسم کا لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا صرف توبہ کر لینی چاہیے جو غیر شریع قسمیں ہوتی ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یعنی وہ کھائی نہ کھائی برابر ہے قسم کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین مقرم یہاں پر طلاق کے حوالے سے بھی ایک حکم چونکہ سورہ بکرہ جو ہے قرآن پاک کی بیشتر آیاتِ حکام پر مشتمل ہے تو آخر میں ایک یہ مضمون بھی آ رہا ہے جہاں پر تیسرا ربع پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی میاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں اور والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں اب یہاں پر بھی ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا ذالکہ یوں عوضو بہی من کانا منکم یومن باللہ والیوم الاخر وذالکہ ازکا لکم جو خواتین کا نفقہ ہے اور خرچہ ہے اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اگر عدت کے اندر اندر کوئی خاتون ایک طلاق کے بعد میاں بیوی دوبارہ رجوع کر لیں تو وہ دوبارہ سے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں ان کو منع نہ کیا جائے اسی طرح رضاعت کے حوالے سے کہ جب ایک خاتون اس کے پاس اولاد بھی ہے اور بچہ بھی ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی تو قرآن نے بتایا کہ وہ جو اولاد ہوگی اور وہ جو خاتون ہوگی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ رہے گا اس کا نفقہ اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور لازم ہے یہ قرآن پاک کے اندر بہت سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا اسی طرح یہ جو ازدواجی معاملات ہیں آئلی مسائل ہیں اس میں طلاق کے حوالے سے بھی قرآن نے بتا دیا کہ بیادی ہی اقدت النکاح وہ جو برد ہے نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کو توڑ سکتا ہے جیسے اس نے باندھی تھی یعنی حق طلاق جو ہے وہ مرد کے پاس ہے اور حق خلا جو ہے وہ عورت کے پاس ہے اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا اور آخر میں یہاں پر ایک بہت اہم چیز آئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نمازیں تم پر فرض کی ہیں ان کی حفاظت کرو ہر نماز کی لیکن وَسَّلَاةِ الْوُسْتَ جو درمیانی نماز ہے اس پر مفسرین فرماتے ہیں جنہی جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمازِ اثر ہے اور اس کا اشارہ حدیث کے اندر بھی اور صحابہ اکرام کے آثار میں بھی موجود ہے ہر نماز کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کی بیچ والی نماز کی زیادہ حفاظت کرو وَقُومُ لِلَّهِ قَانِ تِينَ اور اللہ کے لیے اپنے اندر عدب اور توازو اور آجزی پیدا کرو عبادت کی یہ روح ہے اس کے بعد بغیر عبادت عبادت نہیں ہوتی بلکہ عادت بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا اس کے عداب وہ بھی ہمیں بتائے گئے مالی عبادت کیسے کرنی ہے اور جانی عبادت کیسے کرنی ہے اور پھر اس کی برکات اور اس کے فیوز ان کو کس طرح حاصل کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی ان آیات کے اندر فرما دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي سبحان اللہ ماشاءاللہ سعادت کی اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور پیغام جو ہے قرآن کا اسے عام کیجئے اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قرآن سننا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے